بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں ہم سلام آباد پولیس کا جو انٹریو ہو رہے ہیں اس کے رلیٹڈ قویشن جو آ رہے ہیں یا نیکس پوچھے جا سکتے ہیں وہ بتاؤں گا میں آپ کو اور ٹپس اور ٹرکس بھی آپ کو بتاؤں گا جسے آپ آسانی کے ساتھ یہ انٹریو پاس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کویشن جو آج کیا انٹریو ہے اس میں کون سے پوچھے گئے تھے یا اگلے جو آنے والے آپ کے انٹریو ہیں تو ان میں کون سے پوچھے جا سکتے ہیں انٹریو جو ہیں کیوں اتنی شورٹ ہو رہے ہیں وہ اتنی جلدی جلدی کیوں کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ تھوڑے نمبر والا سلیکٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ والا ریجیکٹ کیوں ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ سفارش تھی حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی اس کی لوجک یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگ انٹریو کو صحیح طرح توجہ نہیں دیتے اور وہاں پہ جا کے کونفیڈنس لوز کرتے ہو تو اس لیے یہ مسئلہ آتا ہے جبکہ تھوڑے نمبر والا انٹریو میں اچھی طرح اپنے آپ کو سوڑ شو کرتا ہے مضبوط شو کرتا ہے اس کا کونفیڈنس زیادہ ہوتا تو اس لیے اس کو رکھا جاتا ہے چیک ان انٹریو انٹریو میں کیا چیک کیا جا رہا ہے انٹریو میں کون سی چیزوں کے اپر توجہ دی جاری ہے جو آج کل اسلام والا فلیس کے ہو رہے ہیں کن لوگوں کو رکھا جائے گا یہ بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ٹپس این ٹریکس اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اینڈ تک ویڈیو دیکھیں یقیناً آپ کو بہت زیادہ اس کا فیدہ ہوگا انشاءاللہ دوستو جو ہی آپ جائیں گے تو آپ کے اٹینڈرس ہوگی اٹینڈرس کے بعد آپ کی چیزٹ میئر کی جائے گی یعنی میئرمنٹ آپ کی چیزٹ کی چھاتی کی دوبارہ ہوگی آپ جو ہی یہ کریں گے اس کے بعد آپ کو جو قد بھی ماپا جائے گا قد ماپنے کے بعد آپ کو وہ چیز وغیرہ یا جو بھی ان کا طریقہ ہوگا وہاں پہ آپ کو لائن میں بٹھا دیں گے ایک وقت میں تین پانچ ساتھ جتنی ان کی اپنا کرائٹریہ ہے اتنے لوگوں کو وہ انٹریو لیں گے آپ نے جو انٹریو لے رہے ہیں سار ان کے پاس جانا ہے جا کے پہلے سلام بہلنا ہے اور آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ نے بہت انتہائی کنفیڈنس میں رہنا ہے اگر آپ کا سانس پور ہے یا دل گبرا رہا ہے تو آپ نے اندر جانے سے پہلے بڑے بڑے سانس لینے ہیں بڑے بڑے سانس تو جب آپ بڑے بڑے سانس لیں گے تو آپ کا جو گبراہٹا یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ انٹریو جو ہوگا وہ آپ سے اگر کوئی انٹریو جو لے رہا ہے آپ سے کوئی قویسٹن پوچھے جاتے ساتھ تو ٹھیک ہے اگر وہ اسی طرح آپ کو بیٹھنے کہتا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ کچھ نہیں بھولا تو آپ اپنے آپ کو انٹریوز کروانا شروع کر دیں آپ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کا سیٹی کیا ہے آپ کی جو لاس دو ڈگری ہیں ان کے بار میں بتائیں اور اگر کوئی ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی بتائیں یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ انٹریو کے اوپر میں ویڈیو بناوں تو وہ میں بنا دوں گا آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں موسٹلی قویسٹن دوستو جو پوچھے جا رہے ہیں یا پوچھے جاتے انٹریو میں وہ جو آپ کی لاس دگری ہوتی ہیں دو اگر آپ نے فور اگزمپل بی اے کیا ہے یا بی کم کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایم اے کیا ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ سے بی اے بی کم یا بی ایسی جو بھی کیا ہے اس سے اور ایم اے کے لیٹر قویسٹن ضرور پوچھتے ہیں اے کا تو آپ کو بعض دفعہ زیادہ بھی پوچھتے ہیں ایدھر ٹائم تھوڑا ہے تو اس میں میں بھی کم پوچھیں لیکن آپ کو آپ کی لاسٹ جو ڈگری ہیں دو اس کی آپ کو تھوڑا بہت ضرور معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ سے ایک قویسٹن اس طرح کا پوچھتے جو آج کی انٹریو میں پوچھے گیا تھے اور یہ قویسٹن میں نے اس ویڈیو میں وہ بھی ڈالیں جو آپ سے آنے والے دنوں میں پوچھے جا سکتے ہیں What is investigation investigation کیا ہے Work of shoo اور shoo کیا کام کرتا ہے یا کرتی ہے Boris homo کدر اور ان کی کیا زمداریوں ہوتی ہیں پاکستان کی problem کیا ہے مسائل کیا ہے پولیس کے problem کیا ہے یہ سوال انہوں نے بار بار پوچھے ہیں اور ساتھ یہ بھی وہ سوال پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے solve کیا جا سکتا ہے اور پلیس کے جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے یہ مختلف کینڈیٹ سے یہ جو سوال ہیں یہ نہ صرف لاہور پوچھے گئے ہیں یہ اسلامباد مختلف سنٹروں میں یہ سارے پوال پوچھے گئے ہیں سوال اس کے علاوہ دوستو انہوں نے یہ پوچھا کچھ کینڈیٹ سے کہ ایف آئی آر سے کیا مراد ہوتا ہے ایف آئی آر فرسٹ انویسیگیشن رپورٹ ہوتی ہے ایس ایچو سے کیا مراد ہوتا ہے اس کا سٹیشن ہاؤس آفیسر اور ایس آئی ساب انسپیکٹر ہوتا ہے ڈی ایس پی سے مراد ہوتا ہے ڈیپٹی سپریڈنٹیٹ پولیس اور ایس پی سپریڈنٹیٹ پولیس اور ڈی آئی جی ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل جو ہوتا ہے یہ انسی ایویبریشن ہے یہ بھی آپ سے پوچھی ہے جو آج کے میں پوچھی گئی تھی کرنٹ گورنمنٹ کے بارے میں وہ ضرور پریشن کر رہے ہیں کسی سے پریزیڈنٹ کا نام پوچھ لیتا ہے کسی سے پی ایم کا پوچھ رہے ہیں کسی سے چیف منسٹر آپ کو پورے چاروں صحبوں گلگوستان وغیرہ سب کا سی ایم کے نام آنے چاہیے گورنروں کے نام آنے چاہیے سپیکر کے نام آنے چاہیے اور کوشش کریں کہ آئی جی جو ہیں ان کے بھی نام آنے چاہیے آپ کو ذات کشمیر کے ضرور یاد کہہ لیجئے کیونکہ وہ بھی پوچھ سکتا ہے ایمپورٹنٹ ارگنیزیشنوں کے ریلیٹڈ وہ قویشن پوچھ رہے ہیں یو این او کے ریلیٹر اس سے یو این او سے کیا مرحال یونیٹی نیشن ارگنیزیشن یہ کب بنی انیس سو پنٹالیس میں نیٹو نیشنل یہ ہے نون ایٹلینٹک ٹریٹی ارگنیزیشن یہ کب بنی اس کا آپ نے بتانا ہے سارک سوٹھ ایشن ایسوسییشن ریجنل کارپریشن یہ کب بنی انیس سو پچاسی کے اندر بنی یہ اور اس کے کتنے ممبر آٹھ ممبر ہیں ایس سی او کب بنی اس کے پوچھ سکتا ہے بریکس کے کتنے ممبر ہیں یا ایس سی او کے کتنے ممبر یہ سارے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے آپ ان کو بھی پریپیر کر کے جائے گا اور یہ اس کے میں سے اس نے بہت سے پوچھے بھی ہیں آج کے انٹریو میں تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ تیاری کر کے اس کے علاوہ ابھی جو کشمیر کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ اس کی اوپر تیاری کر کے جائے گا کشمیر کب سے یہ دلدن میں ہے یہ کشمیر جو انہوں نے اس کی حصیت ختم کی ہے پانچ اگست کو کی تھی اور اس کا تین سو ستر اور پینتی سے کیا ہے تین سو ستر دوستو اور پینتی سے اگر کہتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو تو وہ بھی میں بنا دوں گا اور اس کے علاوہ جو ابھی برننگ ایشو ہیں جو بھی ہیں آپ اس کی بھی تیاری کر کے جائے گا ریمیمبر پروینس بگ سیٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے اور آپ کو جو صوبے ہیں ان کے جو بڑے تین سے چار شہر ہیں ہر صوبے کے آپ کو آنے چاہیے پنجاب سنس ورہاد بلوچستان ان سب کے آپ کو چار سے پانچ سیٹی کے نام ضرور آنے چاہیے کیونکہ وہ آج اس نے بلوچستان کا پوچھا تھا کہ اس کے سیٹی کے نام بتاؤ وہ کسی سندھ سے پوچھا ہے کسی کے پی کے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لارجسٹ جو سیٹی ہے پاکستان کا بائی پپلیشن وہ کون سا ہے اور ایریا جو سینکل لارجسٹ ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ دوستو وہ سوال ہے جو آج کے انٹریو میں پوچھے جا چکے ہیں اس کے علاوہ وچ کنٹری پاکستان جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کون سی کنٹری ٹاچ کرتے ہیں اور یہ سوال انہوں نے سارے اردو میں پوچھے تھے اور بارڈر کی لیندھ جو بارڈر ہیں ان کی لیندھ کیا ہے پاکستان کے شمال میں چین ہے مشرق میں بارت مغرب میں فغانستان اور جنوب میں بہرہ عرب واقعہ ہے پاکستان جو انڈیا بارڈر ہے اس کی اونتیس سو گیارہ کلومیٹر لمبائی ہے جبکہ چائنہ جو ہے نو سو پچانویں اور سوری چائنہ جو ہے اس کی پانچ سو پینٹیس کے قریب ہے اور جو ایران کے ساتھ ہے نو سو پچانویں اور اس کے علاوہ آپ فغانستان کے ساتھ رہا گیا تو اس کی چوبیس سو تیس کلومیٹر یہ ہے ان کی لیندھ اس کے علاوہ دوستو لارجسٹ پروینس بائی ایریا کونس ہے وہ آپ کو پتا ہے ایریا کے حساب سے بلوچستان ہے اور آبادی کے لحاظ سے پنجاب ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ان کے بڑے جو شہر ہیں تمام سب سے بڑے سیٹی کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بادی سے لحاظ سے کونس ہے دوسرے تیسرے ہو چوتھے نمبر پر کونس ہے اسی طرح آپ لارجسٹ ایریا کے لحاظ سے کون سب بڑا ہے اور اسی طرح دوسرے تیسرے نمبر کا اور پاپولیشن کا بھی آپ اس طرح دوسرے تیسرے نمبر کا دیکھ لیجئے گا ہیٹلر کون تھا اس نے اس کے بارے میں پوچھا تھا اور آپ کو اس کے علاوہ مدی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تالبان اور وارڈ وارڈ ٹو اور نازی جو پارٹی تھی ہٹلر کی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ نالج ضرور لے کے جائے گا اس کے علاوہ مدی کے اسلامی سٹڈی کے اس نے کوئیسٹن کیے تھے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی کتنی عمر تھی آباوڈ دیئے جو حضرت ابو بکر ان کے بارے ان کی عمروں کے بارے میں بھی کوئیسٹن تھا اور اکثر یہ کوئیسٹن بھی پوچھ لیتا ہے کہ انہوں نے کتنی دیر جو اقتدار میں رہے ان کا وہ جو دورہ خلافت تھا وہ کیا تھا یہ بھی کوئیسٹن وہ پوچھ سکتا ہے دیوریشن آب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت یہ وہی کوئی کوئیسٹن میں نے جو ابھی پہلے بتایا ایج آف قید عظم علامہ اقبال اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بڑی جو شخصیات تھی لیاقت علی خان ہو گیا بینج اربوٹو یہ وغیرہ ان کے بارے میں زیالہ حق ضلق کر تھوڑا بہت ان کے بارے میں بھی ضرور جان کے آپ کو جائیے گا یور سیٹی ڈسٹرک ایریا آپ جس سیٹی میں رہتے ہیں اگر وہ بگ سیٹی ہے جیسا کہ لاہور میں ہے تو آپ کو لاہور کی پپلیشن اگر جیلم بڑا ہے یا سائیوال بڑا ہے تو اس طرح اگر آپ سیٹی بڑے میں رہتے ہیں تو آپ کو اس کی پپلیشن پتی ہونے چاہیے اگر آپ ڈسٹرک ہے آپ چھوٹے اس قصبے میں لیکن آپ کی ڈسٹرک آتی ہے تو جیسا کہ آپ قصور کے کسی ایریا میں رہتے ہیں تو آپ کو ڈسٹرک قصور کا ایریا یا آپ کسی بھی اور جگہ جیسا کہ ملتان میں رہتے ہیں تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے سٹی کی آپ کی سٹی ڈسٹرک کی پپلیشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بھی آج انہوں نے ان سے بھی کوئیسٹن پوچھے ہیں تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کو آپ کے جو علاقہ ہے اس میں مشہور جو جگہ ہیں یا کسی بہت مشہور دربار جس کو کہتے ہیں یا کوئی بھی مشہور جگہ آپ کو اس کے بارے میں آپ وہاں کی یونیورسٹی کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے یہ بھی کوئیسٹن انہوں نے آج پوچھے ہیں اور آپ کو اپنے سٹی کی جتنے اہم جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو سٹی کے ہسٹری بھی معلوم کر لیں اور وہاں کے ڈی سی وغیرہ کا بھی نام یاد کر لیجئے گا یہ بھی کوئیسٹن پوچھ سکتا ہے ہسٹری ضرور اپنے ڈیسٹری کی دیکھ کے جائیے گا یہ اکثر کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے تو آپ یہ بھی تیار کریں کہ کیوں جوئن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پولیس کے مسائل کے ہیں تو آپ یہ بھی تیار کر کے جائے گا دوستو انٹریو کے لیے یہ ہے کہ آپ پاکستان جو سٹڈی ہے اس کو اچھی طرح دیکھ کے جائے گا آپ کو پاکستان کے بارے میں تقریبا ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے یہ کرنٹ افیر جو ہے پاکستان کی جو کیبنٹ ہے یہ ساری چیزیں پاکستان کی سٹڈی وغیرہ کے اندر ہی آتی ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے جائے گا آپ کی جو لاس دو ڈگری ہیں ان کو بھی دیکھ کے جائے گا ان سے کوئیسٹن پوچھ سکتا ہے کونفی ڈینس لوز نہیں کرنا جو انٹریو آپ کا لے رہا ہے وہ صرف آپ کا کونفی ڈینس چیک کر رہا ہے اس کو نہیں پتہ آپ غلط بتا رہے ہو یا صحیح ٹھیک ہے پتہ تو ہوتا ہے ان کو ہر چیز کا سی ایسس پی افیسر ہوتے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دو منٹ لگا رہے ہیں بھائی جن جب آپ اندر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا قابل ہے تو آپ کو وہ صرف آپ کا کونفی ڈینس لیول چیک کر رہے ہوتے ہیں باقی نولیج پولیس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے باقی سارا کوئیسٹن دوستو اردو میں پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اگر آپ کے آج انٹرویو دیکھے آئے ہیں اور آپ کوئی اور سوال ان کے علاوہ پوچھیں تو آپ میجھے نیچے کمنٹس میں بتائیے گا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناوں گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیپر ہے تو آپ ہمیں اس نمبر پر ضرور بیجئے گا لیکن اگر آپ مجھے میسیج کرتے ہیں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھئے گا ورنہ میں آپ کو کبھی بھی جواب نہیں دوں گا اگر یہ لکھیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی میدھا آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ